موسیقی پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں بات کریں گے اس عورت کے بارے میں آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں اور اس عورت کے علاوہ نون لیگ کے ایک پٹواری کے بارے میں جس کو تنظیم سازی کرنے کا جو ہے وہ بڑا شوق ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں پہلے بات کر لیتے ہیں نانی مریم کی اس کنیز کے بارے میں لوگ اسے نانی مریم کی کنیز بھی کہتے ہیں غلام بھی کہتے ہیں اور میجورٹی میں عوام اسے ڈڈو چارچر کہتی ہے پتہ نہیں کیوں کہتی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے اب پیارے پاکستانیوں آپ کو معلوم ہے کہ یہ پاکستان کی موجودہ انفارمیشن منسٹر ہے وفاقی وزیر ہے نام اس کا مریم اورنگ زیب ہے یہ محترمہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جب وہ آنکھیں ماری ہیں بھئی جس لیول پہ آپ ہو وفاقی وزیر ہو وفاقی وزیر کو اس طرح کی حرکت زیب دیتی ہیں کہ وہ نیشنل ٹیلی وی این پہ بیٹھ کے آنکھیں مارے یہ کون سا طریقہ ہے آپ کا پہلے آپ یہ کلپ دیکھ لیں چند سیکنڈ کا ہے پھر آگے مزید بات کرتے ہیں پیارے پاکستانیوں آپ نے دیکھا یہ محترمہ جا وہ منصور علی خان کے جب وہ پروگرام میں موجود تھی اور غالبان اسی کو جب وہ آنکھیں مار رہی تھی اب یہ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی ایک عورت ہوتے ہوئے آنکھ مارنا کوئی مناسب چیز ہے پندے کو زیب دیتا وہ پھر اوپر سے آپ وزیر ہو اور ٹی وی پہ آپ بیٹھی بھی ہو اور یہاں آپ کو پاکستان میں پتا لاکھوں لوگوں کے گھر پہ ٹی وی ہیں چینل چل رہے ہوتے ہیں اب کوئی اس طرح کی بھرکت دیکھے گا گھر میں تو وہ کیا سوچے گا کہ یہ کیا ہے تو ان کو تھوڑا دیکھنا چاہیے سوچنا سمجھنا چاہیے کہ آپ کام پہ بیٹھی ہیں اور کیا حرکت کر رہی ہو اب مرد کوئی آنکھ مارے تو تو لوگ اس کا جینہ حرام کر دیتے ہیں اب یہ عورت ہے بارال میں یہ ہی کہنڈا کہ اللہ جا ہے وہ اس کو ہدایت دے اور وفاقی وزیر ہوتے ہوئے اس طرح کی حرکتیں جا ہے وہ اس کو بالکل نہیں کرنی چاہیے یہ وہی بات ہے آ بیل مجھے مار اب لوگ ظاہرہ اس پر میمز بنائیں گے ساتھ کچھ اور ویڈیوز اور ایڈ کریں گے مزاق بنے گا اس کو اور کیا ہونا ہے تو یہ خود لوگوں کو جا ہے وہ موقع دیتے ہیں کہ جی آؤ تساڑا مزاق اڑاؤ اللہ ادایت دے جی سے ایک تو اس کے بارے میں بات کرنی تھی اور اس کے علاوہ انہی کی پارٹی کا ہے ایک جس کو تنظیم سازی کرنے کا بڑا شوک ہے نام ہے اس کا تلال چودری آج کل جا ہے وہ بڑی اس کی جب وہ زبان کھلی دی ہے حالانکہ اس کی بنتی نہیں ہے جس طرح کی حرکتیں اس کی تھی جو رات کو دو بجے وہ پکڑا گیا تھا اور جہاں پکڑا گیا تھا اس کے بھائیوں نے پکڑ گیا اچھی خاصی اس کے ساتھ تنظیم سازی کر دی تھی ہمیں تو لگا تھا کوئی شرم غیرت کرے گا دوبارہ میڈیا پہ ہی نہیں آئے گا لیکن یہ صاحب جو ہے وہ آتے ہیں میڈیا پہ اور ایسی ایسی توبہ 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 جو ہے بھی پچھلے دنوں پی ٹی وی پر ویڈ کے بھائی صاحب نے لٹرلی گالیاں نکال دی تھی جو صاحب کا چیف جسٹیس ہے ساکیب نصار کو ان کو دلال کہہ دیا تھا اس نے اور بھی بڑی واہ حیات اس نے باتیں کی تھی ان کی خواتین کے بارے میں جو پی ٹی وی پر ویڈ کے اس نے کی تھی جو بلکل اس کو زیو نہیں دیتی بارہ ایک مسلمان کو تو ایسے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے اب جو بات کرنی ہے جو سٹیٹمنٹ ان صاحب نے دی ہے یہ لوگ اپنے گریبان میں نہیں جھانکے دیکھتے ہیں شیشے کے گھر میں بیٹھ کے دوسروں کے گھر پہ پتھر مارتے ہیں کہ بندہ ہوتا ہے پہلے شیشے میں جب اپنی شکل ہی دیکھ لیتا ہے اپنا گریبان دیکھ لیتا ہے جب بندہ کسی ایک کی طرف انگلی کر رہا تو تین انگلیاں اپنی طرف ہوتی ہیں تو پہلے یہ آپ بیان اس کا سنیں یہ فرما کہہ رہا ہے آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے تو یہ سنیں پہلے پھر آگے مزید بات کرتے ہیں جب کوئی پولیس آئے تو لوگ اپنی بہن کو آگے نہیں کرتے اپنی بیٹی کو آگے نہیں کرتے غیرت مند خود آگے ہوتے ہیں اپنی بیٹیاں اور بہنیں پیچھے رکھتے ہیں اپنی بہنیں اور بیٹیاں آگے کر کے کہتا ہے میں بڑا غیرت مند ہوں تو یہ پیارے پاکستانیوں اپنے تلال چودری کو بھی سنا سمائی تو آپ گئے ہوں گے یہ جو بھی باتیں اس نے کی ہیں وہ ساری نواز شریف پر فٹ ہوتی ہیں لیکن تانہ کس کو مار رہا ہے عمران خان کو وہ بھائی پہلے اپنے سپریم لیڈر جو باؤ جی یہاں سے بھاگا دوائی لینے گیا تھا چار ہفتے کا ڈراما کر کے ساڑھے تین سال اس کو ہو گئے ہیں اور واپس آنے کا نام نہیں لے رہا اس کی حرکت ہے تو پہلے دیکھ پھر عمران خان کے بارے میں بات کرنا اب یہ بات کہہ رہا ہے جب خان صاحب اسلام آباد آئے ہوئے تھے تو پیچھے پولیس نے جو ہے وہ لاور میں خان صاحب کے گھر پہ حملہ کر دیا تو خان صاحب گھر پہ ہی نہیں تھے وہ تو یہاں اسلام آباد پیشی پہ آئے ہوئے تھے تو پیچھے خان صاحب کی جو بہن تھی وہ در زمان پارک میں موجود تھی اب یہ فرما رہا ہے جی عمران خان خود بھاگ گیا بہنوں کو آگے کر دیا اب سب کو پتہ ہے کہ بہن بیٹیوں کو جو ہے وہ آگے کس نے کیا بھا نواز شریف اشتہاری مفرور کان بھاگا ہوا باہر نواز شریف کے بیٹے کانے ہیں باہر اور رشتہ دار کہاں ہیں باہر بزنس کہاں ہیں باہر علاج کہاں ہیں باہر شاپنگ کہاں ہیں باہر پاکستان میں ان کی حالہ ٹائٹ ہوئی ہوئی اور نواز شریف نے پاکستان میں کس کو چھوڑا گیا اپنی بیٹی کو اندازہ کریں جب پارٹی پہ مشکل وقت ہے یہاں پہ ورکر ان کے جو پٹواری ہے وہ زلیل ہو رہے ہیں بجائے اس کے کہ نواز شریف خود آگے مقابلہ کرتا اس نے بیٹی چھوڑی ہوئی ہے حقیقت ہے ان کی اب یہ تلال چودری اپنے پہلے لیڈر کو دیکھے کہ اس کی کیا حرکتیں رہی ہیں اس نے کیا کیا ہے پھر بندہ کسی دوسری کی طرف جب وہ انگلی اٹھاتا جائے وہ اچھا لگتا اور خان صاحب کون سا پاکستان سے بھاگے ہیں بھئی کوئی شرم کر کوئی غیرت کر کوئی حیاء کر یہ کوئی سٹیٹمنٹ ہے تیری دینے والی خان صاحب تو گھر پہ ہی نہیں تھے اور خان صاحب اگر گھر پہ ہوتے تو ان کو لگ پتا جاتا جو حملہ کرنے آئے تھے یہ کون سا طریقہ یار آپ کی بات کرنے کا بہن بیٹیوں کو جو ہے وہ غیرتمند آگے جا وہ پیش نہیں کرتے بلکہ خود آگے جاتے ہیں بہن بیٹیوں کو پیچھے رکھتے ہیں بلکل ایسے ہی بات ہے جو غیرتمند ہوتا ہے وہ خود آگے رہتا ہے اور وہ خان صاحب ہیں اور وہ بھاگے بھی نہیں ہیں اور نہ تم لوگوں کی اتنی اوقات تھی کہ خان صاحب کا نام ایسیل پہ ڈالتے تم لوگ تو چاہتے یہی تھے کہ خان صاحب جائیں باہر خان صاحب پھر بھی باہر نہیں گئے ان پہ قاتلہ نہ حملہ ہوا پھر بھی وہ یہی پہ ہیں اور ابھی جو ریسنٹلی سارے ایونٹسوں میں ہیں اس کے باوجود جائے وہ خان صاحب یہی پہ ہیں اور تم لوگوں کا وہ بھگوڑا کچھ دیر وہ جیل میں کیا راجی پہلے کہتا رہا مر جاؤں گا باہر نہیں جاؤں گا پھر کہنے لگا باہر نہ گیا تو مر جاؤں گا مجھے جانے دو پلیٹلیٹس میں نے دو ہزار تک آ چکے ہیں تو کسی بھی وقت بلیڈنگ ہو سکتی ہے تو دل کی شریعانیں باندھ ہیں تو دماغ کی شریعانیں باندھ ہیں تو پتے میں پتھری آگئی ہے تو انجائنہ کا مسئلہ پتہ نہیں کیڑی کیڑی انہیں فلمہ کر رہی ہوں نانی مریم کہہ رہی تھی میرے اببا کو پانچھے ہٹ اٹیک آئے میں علاقے سائنس کہتی ہے دو سے اوپر بندہ بچتا ہی نہیں ہے وہ چھے ساتھ پتہ نہیں کون سا نواز شریف نے اپنے اندر جا وہ فلادی دیل جا وہ رکھا ہوا کے چھے ساتھ ہٹ اٹیک جا وہ برداش کر گیا بیٹیاں چھوڑ کے بیٹے لے کے باہر بھاگ گیا باہر جا گیا وہاں سے بیٹھ کے جا وہ ڈرامے کر رہا اور باتیں یہ لوگ عمران خان کو کرتے ہیں بارال شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو ایسی سٹیٹمنٹس دیتے ہوئے کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں بیٹیاں